اور اس وقت بیجی بی کی طرف سے ایک انجوی قانون منفی راوی شنکر پرساد ایک پیس کانفرنس کر رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں اب ہم اس کو ایک وشہ اس لئے کہنا ضروری ہے کہ اس سمعے میں راستفا میں ویپخش کا اپنیتہ تھا اپنی پارٹی کا ارون جی تھے باقی لوگ تھے مطلب مجھے آپ سے کہنے میں کوئی شنکہ نہیں ہے کہ دلی پولیس کے کئی لوگوں نے ہم لوگوں سے پروک سمپر کیا کہ ہمیں بچائیے ہمیں ہی حملہ ور بتانے کی مہین چل پڑی ہے ہم دیش کی سرکشہ کے لئے کیا کریں آپ نے سلمان خرشید کا وقت بھی سنا ہوگا کہ سونیاں گاندھی کو معلوم ہوئی اس حملے کے بارے میں اور دو لوگ آتنکوادی مارے گئے تو آنکھوں میں آسون کے آئے تھے یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ پر ہے آج کا ایک باروں نے کہا ہے اس وقت بھی تھا سونام دھن دگویجائے سنگھ تو آج ہم گھر چلے گئے اور ان کا ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھا کہ گولی تو یہاں پر لگی ہے سر کے اوپر تو وہ حملہ کہاں سے کریں گے میں نے پورے اس کھٹنا کو ایک پرکار سے جبردست سندے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی there was a conscious deliberate and consistent attempt to cast serious doubt over the authenticity of this Batla house incident designed to weaken the morale of the Delhi police and give clear support کو چکر کی گھوشنا دیتی ہے جو 2009 میں دیا گیا اور آپ کی مہامنتری جنرل سیگریٹری شیمان دگویجائے سنگھ آجام گل کے جا کر کے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ کا کیا سٹینڈ ہے آپ نے دو دن لگاتار سنے سے سوال پوچھا وہ اتنی embarrassed ہوئی کہ شاید مجبوری میں دیش کے دباؤں میں دگویجائے سنگھ کو کچھ clarification دینا پڑا آپ کو میں ایک statement اور پڑھانا چاہتا ہوں یہ تو بہت ہی جردار statement اکٹوبر 17 2008 2008 یا کہ یہ اکٹوبر 18 ہوگا یہ ایکسپریس نیو سرویس کی ریپورٹ ہے میں اس کو خالی دو لائن پڑھوں گا اور آپ سنے on friday سمجھوادی لیڈر عمر سنگھ and trinimal congress chief mamita banerji shared a platform in jamia nagar demanding a judicial probe into batla house encounter that was a fake encounter and if i am proved wrong i will stop practicing politics i demand a judicial inquiry mamita asserted amid cheers from the audience کیونکہ آپ نے پبلک اسٹیٹمنٹ میں دکھا رہا ہوں کہ میں پولٹکس چھوڑ دوں گی ان کا سپٹمبر اکٹوبر اٹھارہ دوہجار آٹھ کا اسٹیٹمنٹ ایکسپریس نیوز سرویس کا ریکارڈ پر آپ دیکھ لیں سلمان خرشید جی آپ کو کیا کہنا ہے ابھی آپ کے آنسو نکل رہے ہیں یا سونیا جی کے نکل رہے ہیں کی نہیں آریف خان کے سوجا ہو گئی تو اور ڈگویے سنگھ جی آپ کو کیا کہنا ہے یہ بہت ہی گمبر سوال ہے باطلا ہسکان کو سمجھوادی پارٹی بی ایس پی کانگریس پارٹی لیفٹ پارٹیز ممتہ جی ان سبوں نے نیشنل ایشو بنایا تھا یو پی کی چناؤں میں ایشو بنایا تھا اور باقی ممتہ جی نے کیا کہا میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا ووٹ کے لیے آتنگ پہات کے خلاف لڑائی کو اس طرح سے کمزور کیا جائے گا آپ کو ایک وشاہ جاننا چاہیے ہیومن رائٹ کمیشن گئے وہاں ہیومن رائٹ نے ڈلی پولیس کی کاروائی کو سہی پایا پھر ان لوگوں نے ڈلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ڈلی ہائی کورٹ نے بھی سہی پایا پھر لوگ سپریم کورٹ بھی گئے سپریم کورٹ نے بھی ڈسمس کیا کیا ہو رہا تھا ایک ایسا آتنگ کی جو اپنے نیٹورک سے ایک سو پینسٹھ لوگوں کی حدیہ میں شامل ہے ڈلی میں تیس لوگ مارے گئے ایک سو سیادک لوگ گھائل ہوئے اس کی کوئی عزت نہیں ہے کیا یہ ہے بڑے سوال اس لیے ہاں اچھا کیا بات راجی نے کیجریواز جب ہی شامل تھے ڈی ایم سی کانگریس کیجریواز پر نشانہ سادھ آئے اس وقت پریس کانفرنس چل رہی ہے رویش انگر پرساد کی سیدھے چلتے میں نے میں پارٹی کے فورم سے بات کر رہا ہوں آپ انبھاوی پترکار ہیں جب میں یہاں آتا ہوں تو پارٹی کے کارکرتا کا روپ میں آتا ہوں اور دیش کی اپیکشہ میں آگرہ کر رہا ہوں باقی ساشن اپنی پرکریہ سے اس کے بارے میں کربائی کریں گے دیکھیں مجھے ایک ہی بات کہنی ہے آج کے دن میں اس وشے کو ایک بڑا بڑی دھار دینا چاہتا ہوں آتنکواد پر سیاست کتنا کی جائے گی کہ آتنکواد کی گھٹنا ایک سچا ہی نہیں ہے کتنے نردوش لوگوں کی جان جانے کے بعد ووٹوں کی صداگری کمزور ہوگی یا بند ہوگی یہ ہیں بڑے سوال اس لیے آج میں نے کوئی پولٹیکل ڈیمانڈ نہیں کیا ہے جلوں نے کیا ان کا مافی مانگنا بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے یہ وشے اٹھایا ہے تو کانگریس نے ووٹ بانک کی پولٹیکس کی ایٹی ایم سی پر بھی نشانہ سادہ راوشنگر پساد نے